اس ویڈیو میں بات کریں گے دوستو سار کے آنے والے پکچر کے باکس آویس کلیکشن سار کے آنے والی تین بڑی فلمیں پہلی روبوٹ 2.0 جیسے ہی یہ خبر مارکٹ میں پہلی ہے کہ روبوٹ ریلیز ہونے والی ہے 29 نومبر 2018 کو یعنی کہ اسی سال تب اسے باکس آویس کے آکڑے کافی گرم ہو گئے ہیں ساری فلموں کے ریلیز دیڈ تیتر بیتر ہو گئی ہے کیونکہ 2.2 کے سامنے کے آنے سے ہر کوئی کترہ رہا ہے لیکن اب روبوٹ 2.0 کے کلیکشن کی بات کر لیں دوستو ساڑھے 500 کروڑ کے بڑے بجٹ میں بند کر تیار ہوئی بولیوڈ کی سب سے بڑی فلم باکس آویس پر کتنے کروڑ کا کلیکشن کرے گی سبھی یہ سوچ رہے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ بولیوڈ کے تمام ریکورٹ توڑ جائے گی روبوٹ جی ہاں دوستو یہ بات سچ بھی ثابت ہو سکتی ہے بھارت میں روبوٹ 2.0 کا کلیکشن ہجار کروڑ سے اوپر جا سکتا ہے جو کی کافی بہتری ناکڑا ہے ورلڈ وائیڈ یہ فلم تین ہجار کروڑ کا آکڑا بھی چھو سکتی ہے اب بات کریں گے سال کی دوسری بڑی فلم زیرو کی جہاں پر آپ کو شاروک خان دیکھنے کو ملیں گے اور کیمیو ہوگا سلمان خان کا شاروک خان کی پچھلی فلم میں باکس آویس پر کمال زیادہ نہیں کر سکی ہے کلیکشن کے معاملے میں تب ہی شاروک خان زیرو کو لے کر کافی زیادہ اتسک نظر آ رہے ہیں اور لوگوں کا ماننا ہے کہ شاروک خان کی زیرو بھی کافی اچھے ثابت ہوگی لگ بگ دیڑھ سو کروڑ کے بجٹ میں بن کر تیار ہوئی زیرو بھارت میں کم سے کم پانچ سو کروڑ کا کلیکشن کر سکتی ہے جبکہ ورلڈ وائیڈ اس کا کلیکشن آر سو سے ہچار کروڑ کا ہو سکتا ہے اب بات کریں گے سب سے بڑی ایک اور فلم کی جس کا نام ہے تھکس آف ہندوستان آمیر خان ہر سال میں ایک فلم دیتے ہے جو کہ سارے بولی ووڈ کے ریکارڈ توڑ دیتی ہے اس سال بھی آمیر سے یہی امید تھی کہ سب سے بڑی فلم آمیر کے ہی ہوگی رو بوٹ 2.0 کیونکہ آمیر کی تو چین میں بھی کافی اچھی فین فالوئنگ ہے ایسے میں دیوالی کے موقع پر ریلیز ہو رہی فلم تھکس آف ہندوستان بھارت سے کم سے کم دوستو ساتھ سو سے آٹھ سو کروڑ کا بزنس کر سکتی ہے جبکہ ورلڈ وائیڈ تین ہجار کروڑ کا کلیکشن کر سکتی ہے چین میں آمیر کی فین فالوئنگ دیکھتے ہوئے ایسے میں دوستو یہ ہے سال کے آنے والی تین بڑی فلمیں آپ کو کیا لگتا ہے کون سے فلم کرے گی سب سے زیادہ کلیکشن کمنٹ میں بتائیں سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو